بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امہات المومنین زوجت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یارِ غار خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر جناب سیدہ طیبہ طہرہ حضرت امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک کرنے کی آج ہم صحادت حاصل کریں گے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت زینب اور کنیت امہ رومان تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی تعریف کے موتاج نہیں آپ آقا علیہ السلام کے انتہائی قریبی ساتھی اور صحبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے جنت کی ہور دیکھنی ہو تو وہ عائشہ کی والدہ زینب کو دیکھے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھ سال کی عمر میں دس نبوی کو ماہ شوال میں ہوا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی تین سال بعد ماہ شوال میں ہی سن یکم ہجری کو ہوئی اور بوقت رخصتی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک نو سال تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے نو سالی گزار سکیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اٹھارہ سال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصابت قدسیہ سے جو علوم و معرف آپ نے سیکھے وہ فرزندانِ توحید کو آپ نصف صدی تک اوجاتی رہی قطبِ احادیث میں مرویاتِ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد تقریباً دو ہزار دو سو دا سے ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نیک اور پاکیزہ تھی باقی تمام ازواجِ متحرات میں سے آپ کو ایک نمائی مقام حاصل ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کی گواہی خود رب کائنات نے دی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ آپ کے بستر مبارک پر ہوتے تھے تو آقا کریم ﷺ پر وہی نازل ہوتی تھی یعنی قرآنِ مجید امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اترا اور قرآنِ مجید امائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی اترا سبحان اللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے حضرت جبرائیل امین کو انسانی صورت میں بھی دیکھ لیا تھا اور رب کائنات نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر مبارک عقد سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی تھی کائنات کے تائدار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی آپ کو دو مرتبہ دیکھا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے ایک دن امائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاس میں پانی پیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئشہ تم نے کہاں لب رکھ کے پانی پیا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پانی پیا یہ ایک ہمارے لئے سبق تھا کہ انسان جو مرد ہیں وہ اپنی بیویوں سے اسی طرح محبت کریں کہ بیویوں کے جوٹھا خانے میں تکلیف محسوس نہ کریں یہ آقا علیہ وسلم نے مسلمان لوگوں کے لئے قیامت تک ایک مثال قائم کر دی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بے بنا محبت کرتے تھے اکثر مکہ میں ایک میلہ لگتا تھا حضرت امائشہ صدی اللہ علیہ وسلم کی پاک برگاہ میں عرض کرنے لگی کہ میں یہ میلہ دیکھنا چاہتی ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اپنی چادر میں اٹھا کر اس وقت تک کھڑے رہے جب تک امائشہ صدی اللہ علیہ وسلم نے خود بیٹھنے کو نہیں کہا کائنات کے تائیدار رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ اس قدر پاکیزہ تھی کہ اللہ رب العزت نے سورہ نور میں پورے دو رکوع آپ کی شان میں اور آپ کی پاکیزگی میں اتارے آپ رضی اللہ عنہ کا وصال پاک سترہ رمضان المبارک ستامن ہجری کو ہوا اور آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہونے پڑھائی آپ رضی اللہ عنہ کی وسیعت کے مطابق بعد از نمازِ عشاء آپ رضی اللہ عنہ کی تدفین مبارک جنت البقی میں ہوئی اللہ رب العزت آپ کی طربت پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور تمام مسلمان خواتین اور بچیوں کو آپ رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین